ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام امراض اور علاج میں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی خطرناک بیماری کے بارے میں بتانے والے ہیں جن سے کئی لوگ مر چکے ہیں جس کو کیڈنی فیلئر کہتے ہیں یہ دو خسم کا ہوتا ہے ایکیوٹ کیڈنی فیلئر اور کرانک کیڈنی فیلئر ایکیوٹ کس کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ امراض گردہ یعنی سڈن طور پر گردوں کا فیل ہو جانا وہ کب ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے یا کئی عورتوں کو ڈیلیوری کے وقت میں بلڈ پریشر بڑھ کے جو کیڈنی فیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ کیڈنی فیلئر اور ایک ہوتا ہے کرانک کیڈنی فیلیر یا کرانک رینل فیلیر یعنی کوئی ایک اور وجہ کی وجہ سے اس کو ٹائم لگتا ہے دس سال سے لے کے پندرہ سال تک یعنی کوئی ایسا ایک پیشنٹ ہے جو کہ ڈیابیٹیز میں مبتلا ہے تقریباً دس سال سے اس کو ڈیابیٹیز کی پرابلم ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو بی پی ہے یا کوئی کیڈنی میں سٹون ہے یا کوئی پین کلر زیادہ کھاتا ہے یا کوئی اینٹی بیٹی کا زیادہ استعمال کرتا ہے یا کچھ لوگوں کو گردوں میں پھوڑے ہوتے ہیں جس کو پالیس سسٹک کیڈنیز کہتے ہیں اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے اور وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو یہ کیڈنی کو نقصان پہنچاتی ہے اور اسے جو کیڈنی فیل ہوتے ہیں اس کو کرانک کیڈنی فیلیر یا کرانک رینل فیلیر کہتے ہیں جب تک دونوں کیڈنی فیل نہیں ہوتے تب تک ہمارے بلیٹ کے اندر یوریا اور کرییٹنین انکریز نہیں ہوتا ہے سمجھو کہ ایک کیڈنی کام کر رہی ہے اور ایک کیڈنی کمپلیٹلی فیل ہو گئی اور جو کیڈنی کمپلیٹلی فیل ہو گئی اگر ہم اس کو ریمو کر دیتے ہیں نکال بھی دیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہم اپنا بلیٹ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بلیٹ کے اندر جو یوریا اور کریٹنین جو ہوتا ہے وہ نارمل ہی شو کرتا ہے سمجھو کہ ایک ہی کڈنی باقی ہے اگر وہ 50% کام کر رہی ہے اور 50% فیل ہو گئی ہے ایسے وقت میں بھی اگر بلیٹ ٹیسٹ اٹھا کے دیکھیں گے جس کو رینل فنشن ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے اندر یہ یوریا اور کریئٹ انہیں جو ہے نارمل شو کرتا ہے جب دونوں کڈنی یا ایک کڈنی ہے تو وہ بھی اگر 80% سے زیادہ فیل ہو جاتی ہے تب یہ جو غلازت ہے بلیٹ کے اندر آکے جمع ہو جاتا ہے کیونکہ گردوں کا فنشن کیا ہے گردوں کا فنشن یہ ہے گردوں کی افعال یہ ہے کہ ہمارے جو بھی کھانا اور پینا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ گردوں کو جا کے فیلٹر کرتی ہے اس کا کام ہے چھلنی کرنا اگر جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو یورین کے ذریعے سے پروٹین لیکیج ہوتا ہے اور بلیڈ میں غلازت جا کے جمع ہوتی ہے جس کو ہم یوریا اور کریئٹ انہیں کہتے ہیں اگر یہ یوریا فارٹی فائی سے لے کے اگر ہنڈر تک بھی جاتا ہے اور کریئٹ انہیں ون پائنٹ فائی سے لے کے اگر فائی تک بھی جاتا ہے تب تک بھی فیشن کو کسی بھی خسم کی فیزیکل تکلیفیں پتا ہی نہیں چلتی جب یہ یوریا سو سے بڑھنا شروع ہوتا ہے جب کریئٹ انہیں یہ پانس سے بڑھنا شروع ہوتا ہے تب چھے خسم کی علامتیں باڈی کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جیسا متلی ہونا الٹی ہونا پیروں میں سوجن ہونا پیٹ میں پانی بھرنا دم گھٹنا ہچکے آنا کمزوری ہونا پیشاپ کا کم ہو جانا یہ ایک علامتوں کے بعد دوسرا آنا شروع ہو جاتے ہیں کئی مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بدن کے اندر جو ہے تھوڑے تھوڑے فنسیاں نکلنا شروع ہوتے ہیں اور چہرہ وغیرہ سفید ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جب الوپیٹک ڈاکٹرز کے پاس ہم بتاتے ہیں یا بڑے ہسپیٹل جس کو ہم کہتے ہیں مارڈن ہسپیٹلز وہاں پر جب بتاتے ہیں تو وہاں پر دو ہی سیلوشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اس کو اس وقت میں یا تو ڈیالیسز کرنا پڑے گا یا تو ٹرانسپلینٹیشن کرنا پڑے گا یہ ڈیالیسز کیا ہے ٹرانسپلینٹیشن کیا ہے بہت سو لوگوں کو پتا ہے اور جو لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ بھی آپ معلوم کریں یہ بہت زیادہ خطرناک عمل ہوتا ہے اور ساتھے ساتھ بہت زیادہ جو ہے ایکسپنسیو ہے ہماری یونانی کتابیں اگر آپ دیکھا جائے سو سال پرانی دو سو سال پرانی ان کے اندر ایسی عدیویوں کا ذکر ہے جو گردوں کو طاخت دیتی ہے گردوں کے افعال کو ٹھیک کرتی ہے پیشاپ کو لاتی ہے خون کو صاف کرتی ہے اور اسی طرح سے جو یونانی سسٹم آف میڈیسن ہے یہ آج کی دوائیں نہیں ہیں کئی ہزاروں سال سے لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں جب الیوپیٹک میڈیسنس دنیا کے اندر نہیں تھا تو لوگ یہی جڑی بوٹیوں کا علاج کر کے لوگوں کو جو ہے صحت مند کرتے تھے ہم ایسے یونانی ہربل دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جن میں کسی بھی خصم کا سیڈ افٹ نہیں ہوتا اگر وہ انیشل سٹیج میں ہے تو وہ ڈیالیسیس سے بھی بس سکتا ہے اور ٹرانسپینڈیشن سے بھی بس سکتا ہے میکسیمم اگر پیشن کا یوریا کا لیول اگر ہنڈرٹ کے اندر ہو اور کریئٹنین کا لیول فائیو کے اندر ہو ایسے وقت میں اگر مریض کو دوائیں ہمارے استعمال کر دیتے ہیں تو مریض کو ڈیالیسیس کرنے کی اور کیڈنی چینج کرنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی اگر خدا نہ خاصتہ مریض ڈیالیسیس میں چلا گیا ہے اور ہفتے میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ ڈیالیسیس کر رہا ہے تو یونانی دوائوں کا استعمال کرنے کے بعد ان ڈیالیسیس کی کانٹیٹی کو آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں اگر الوپیٹک دوائوں کے ساتھ میں یونانی دوائوں کا بھی استعمال کریں گے تو کسی بھی خسم کا سیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدرتی دوائوں کا استعمال کریں جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہربل دوائوں سے اپنا علاج و مولجہ کریں تاکہ ہماری صحت برخرار رہے اور بیماری کو آسان طریقے سے اور کم دام میں علاج کر سکیں ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں گے پہلی بات اگر کسی بھی خسم کی ابنورمالٹی آپ کے اندر دکھائے دے رہی ہے یعنی پیروں میں سوجن یا کوئی الٹھی آنا ہچکے آنا یا چلنے ایک وقت میں سانس پھول رہا ہے تو اپنا جنرل چک اپ ایک مرتبہ بلیک ٹیسٹ کر لیجئے تاکہ خدا نہ خاصتہ اس کے اندر کوئی ابنورمالٹی آئے تو اس کا علاج و مالجہ جلس سے جلس شروع کر دیں دوسری بات پریونشن کے طور پر خدا نہ خاصتہ کہ اگر یوریا کریٹنین تھوڑا سا بڑا ہے اور یورین کے اندر پروٹین وغیرہ آنا شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ان فیوچر آپ کو جو ہے ڈیالیسیس یا ٹرانسپینڈیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کچھ دوائیں ہیں جو کلیسیکل میڈیسنز کہتے ہیں کسی بھی خسم کا اس میں نقصہ نہیں ہے تو یہ دوائیں آپ خریبی کوئی بھی یونانی دکانوں سے لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے جوارش زرونی سادہ یہ پانچ گرام صبحوں میں اور پانچ گرام شام میں یہ حلوے کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم جوارش کہتے ہیں تو یہ صبح و شام پانچ گرام آپ استعمال کریں اور اس کے علاوہ شربت بزوری موتدل ایک بہت فیمس شربت ہے جو بہت ٹیسٹری بھی ہوتا ہے تو یہ صبح میں دس ایمل اور شام میں دس ایمل دس ایمل کے معنی دو ٹی سپون ہنیڈ ایمل پانی میں ڈال کے آپ اس کو لیں اس کے علاوہ صفوف کاسنی اگر کاسنی پاورڈر آپ کو مل رہا ہے دکانوں کے اندر کاسنی ایک پتہ ہے یہ سنگل ڈرگ ہے اس کا جو ہے آپ صفوف بنا کے صبحوں میں سات گرام اور جو ہے شام میں سات گرام چائے بنا کے آپ پیتے رہیں گے اس کے کئی فائدے ہیں جیسا یورین اورپوٹ بڑھاتا ہے بھوک بڑھاتا ہے جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے جگر کو تاخت دیتا ہے گردوں کو تاخت دیتا ہے اس کا علاوہ بلیڈ میں یوریا اور کریٹین کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے فائدے ہیں جیسا یہ ڈیابیٹیز کے لیے کولیسٹرال کے لیے اور جو ہے بلیڈ پریشر کے لیے ایک بہترین دوا ہے یہ جو میں نے آپ کو دوائیں بتائی ہیں اس کے علاوہ آپ جو الوپیٹک میڈیسنز اگر کوئی کھا رہے ہیں جیسا بلیڈ پریشر کے لیے ہیں یا کسی اور بھی دوائیں آپ کھا رہے ہیں یہ دونوں دوائیں بھی آپ ساتھ میں استعمال کریں گے تو کسی بھی خسم کا نقصان نہیں ہوگا آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ دوائیں شروع کر رہا ہوں تو میں الوپیٹک دوائیں بلکل بند کر دینا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یونانی میڈیسنز ایک سیف میڈیسنز ہیں آپ الوپیٹک میڈیسنز کے ساتھ ان میڈیسنز کا آپ استعمال کریں گے تو اللہ اگر چاہے تو انشاءاللہ الوپیٹک میڈیسنز آہستہ آہستہ ان فیوچر کم کر سکتے ہیں یہ دوائیں اگر پندرہ دن ایک مہنا کھانے کے بعد پھر سے اپنا بلیڈ ٹیسٹ کریں جیسا کیڈنی فنشن ٹیسٹ جس کے اندر یوریا کریٹینین سوڈیم پوٹاشیم اور ہیموگلوبین یہ آپ ایک مرتبہ ٹیسٹ کریں اسی دوائے سے اگر ایک مہنے کے اندر ہر چیز نارمل میں آجتی ہے کہ ملکہ کریٹینین کم ہو گیا یوریا اگر کم ہو گیا تو آپ یہی دوائوں کو تقریباً ایک مہنے تک استعمال کریں اگر خدا نہ خاصتہ ایک کے دیڑھ مہنے کے بعد بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو یہ اچھے حکیم سے کانٹیٹ کر کے ان سے علاج و مالجہ کریں اس کے علاوہ پرہیس کرنا بہت ضروری ہے میں کچھ آسان پرہیس آپ کو بتاتا ہوں جو کڈنی کے ہر بیماری کے لیے بہت ضروری ہے احتیاط کرنا اور پرہیس کرنا پہلی بات یہ ہے کہ پانی کا استعمال کم کریں کیونکہ کڈنی پانی کم فلٹر کر رہی ہے یعنی ایک دن میں ایک لیٹر پورا میجر کر کے لیے اس سے زیادہ نہیں اگر کوئی کڈنی سٹون کا پیشنٹ ہے جس کو کڈنی فیلیر نہیں ہے تو وہ چار لیٹر سے پانچ لیٹر تک پانی ایک دن میں پی سکتا ہے اگر کڈنی فیلیر کا پیشنٹ ہے یعنی جس کے یوریا کریٹین این بلیڈ میں بڑا ہوا ہے ایسے وقت میں ایک لیٹر سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں دوسری بات جو بھی ویجیٹیبل کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ابھی مارکٹ میں ویجیٹیبل ایویلیبل ہے کہیں نہ کہیں وہ آرٹیفیشل طریقے سے بنتا ہے جس کے اندر کیمیکل کا یوز ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے پانی میں ڈال کے اچھے طرح سے بوائل کریں اور اس کو فیلٹر کریں اور جو اس کے بعد جو ویجیٹیبل بچتے ہیں اس میں سے جو ہے آپ کاٹ کے ان ویجیٹیبل کا اس ترکاریوں کا وہ سبزیوں کا استعمال کریں بائیگن اور پالک یہ تین ویجیٹیبل کا بلکل استعمال نہ کریں اور اگر کوئی کیڈنی سٹون کا پیشنٹ ہے تو جو بھی ایسی سبزیاں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سیٹز تخم موجود ہوں تو وہ استعمال نہ کریں نمبر چار کھٹی چیزیں بلکل استعمال نہ کریں کھٹا کے معنی جیسا اچار ہو گیا اور کوئی بھی جیسا املی ہو گئی کوئی بھی چیزیں جس کے دیکھنے میں موہ سے پانی آتا ہو لیمن ہو گیا انانس ہو گیا انار ہو گیا سارے چیزیں وہ آپ کو آوائٹ کرنا ہے نمبر پانچ تقریباً چار فروٹ ہیں جس کو کیڈنی فیلئر پیشنٹ استعمال کر سکتا ہے ایپل پپایا جام اور بیر اور جام کا استعمال بھی جو اس کے اندر چھوڑے چھوڑے سیٹز ہیں وہ ریمو کر کے آپ استعمال کریں اس کے علاوہ اگر کوئی فروٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس کنسل کر کے اور فروٹ جو ہے آپ آٹ کر سکتے ہو یہ بیسک ڈائٹ چارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیڈنی فیلئر اور کیڈنی اسٹون کے پیشنٹس کو اللہ اگر چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے شفاہ عطا کرے گا ناظرین آپ کو سائنو سیٹس کے وارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں سینو سیٹس جس کو ہم نزلہ اور زکام بھی کہتے ہیں یہ تو بہت کامن بیماری ہے تقریباً گھر میں کوئی نہ کوئی چھنگتا رہتا ہے کسی نہ کسی کو نزلہ ہوتا ہے دماغ کی کچھ رتوباتیں ہوتی ہیں اگر وہ اگلے حصے میں آکے جمع ہو جاتی ہیں تو اس کو زکام کہتے ہیں اور وہ پھچھلے حصے میں نیچے طرف جاتے ہیں تو اس کو نزلہ کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایمیونیٹی پور خوت مناعت کم ہے ایسے لوگوں کو انفیکشن بار بار اٹک کرتا ہے یہ جو اسکل ہے اس کے اندر آپ دیکھا جائے تو سراخ ہوتے ہیں جس کو سائنس کہتے ہیں جس کے اندر ہوا بھری رہتی ہے اگر وہ ہوا کے بدلے جو رتوبت خارج ہوتی ہے وہ جمع ہو گیا تو اس میں انفیکشن ہوتا ہے جس کو سائنوس ایٹیز کہتے ہیں مارڈن میڈیسنز کے اندر ایسے دوائیں دیتے ہیں جس میں اس وقت کے لیے راحت ملتی ہے مگر بعد میں پھر سے پرابلم بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ انٹی الرجک دوائیں کام نہیں کرتے اصل میں سبب کا ازالہ کرنا چاہیے جو لوگوں کو ایمیونیٹی پور کم ہے تو ایسے دوائوں کا یا ایسے غزہ کا استعمال کریں جس سے ایمیونیٹی پور بڑھ جائے کیونکہ جو سینس سیٹیس ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دا اور بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی ایک پرابلم ہے بار بار ناک سے پانی کا نکلنا بار بار چھینک آنا آنکھیں لال ہو جانا ناک میں کھجلی ہونا اور بار بار خانسی ہونا یہ تکلیفوں سے جو ہے روٹین کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہم ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جس میں کسی بھی خسم کا سائیڈ افیکٹ یا ری ایکشن نہیں ہوتا اور ایسی خاص جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے سینس سیٹیس آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی لوگ الوپیٹک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو بھی ہمارے دواؤں کے ساتھ استعمال کرنے کے بعد وہ الوپیٹک میڈیسن دھیرے دھیرے بند ہو جاتی ہے دوائیں تقریباً دو سے تین مہنے لگاتار استعمال کرنا پڑتا ہے ناظرین ابھی آپ کو میں علاج و مالجہ کے طرف لے چلتا ہوں بات یہ ہے کہ الرجک سینوسیٹیس رہینیٹیس کے تھوڑے بہت دوائیں الگ الگ ہیں مگر میں آپ کے سامنے ایک ایسا کومینیشن آف میڈیسن رکھوں گا جو دونوں میں بھی فائدہ کرے گی انشاءاللہ اور یہ ایسی دوائیں ہیں جو آپ کو ایزی لی ایویلی ہے جو بھی یونانی شاپ ہیں وہاں پر آپ جائیں اور دوائیں پوچھیں گے تو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ پہلی دوائیں اترا فیل استخدوس یہ استخدوس ایک پھول ہوتی ہے تو اسے جو ہے ایک دوائی بنتی ہے اور اس کے اندر آملہ حلیلہ بجلہ بھی رہتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ سینوسیٹس کے لیے یا رہینیڈس کے لیے الرجی کے لیے بے حد مفید ہے اس کا استعمال صبحوں میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام کریں پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اس کے علاوہ حبی شفا حبی شفا ایک بہترین دوائے اپنی ایمیونیٹی کو بڑھاتی ہے تو یہ صبحوں میں ٹیبلیٹ اور رات میں ایک ٹیبلیٹ اس کا استعمال کریں یہ دوائیں لگاتار تقریباً ایک مہنے تک استعمال کریں اگر اسی سے فائدہ ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ اگر کوئی الوپیتک میڈیسن ساپ لے رہے ہو تو اس کو کم کر دیں اگر ان دوائوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر حکیم کے پاس کنسل کریں اور سرد ہے جیسا تربوز ہے ککڑی ہے اس کا کم استعمال کریں اور پلیوشن دھول سے بچیں کیونکہ اصل سبب کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے اگر خدا نہ خاصتہ پلیوشن زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ کرشف کے ذریعے سے یا کپڑے کے ذریعے سے ماس کے ذریعے جس کو بھبکارا کہتے ہیں پویپر آپ جو ملتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے منتھال رہتا ہے اس کو تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال کے ایک کپڑا سے جو جو گندگی ہے وہ باہر نکل جائیں اس کے ساتھ میں اگر کوئی آپ الوپیتک میڈیسن کھانا چاہتے ہیں امرجنسی کے لیے تو کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ دونوں بھی ایک ساتھ کھا سکتے ہیں ناظرین آپ کو کچھ باتیں ڈپریشن کے بارے میں بتائیں گے ڈپریشن یعنی مایوسی آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت نیگیٹو فیلنگز سوسائٹ ٹینڈینسی نیگیٹو تھارٹس ہر وقت مارنے اور مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو آپ جائداد دے دو ان کو آپ گاڑی دے دو ان کو آپ بنگلہ دے دو بٹ وہ کسی میں خوش نہیں ہوں گے اس کو ڈپریشن یعنی مایوسی کہا جاتا ہے انسان ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اپنی لائف میں کہ میں کار لوں گا تو مجھے خوشی ملے گی اور اس کے چکر میں وہ محنت کرتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ میں گھر بنا لوں گا تو شاید مجھے خوشی ملے گی اس لئے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ نہیں میں شادی کر اس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے یعنی اللہ کے دیوی ساری نیامتیں ملنے کے باوجود بھی مایوسی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے ڈپریشن کے کئی وجوہات ہیں جیسے لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کرنا ہمارے ہسپیٹل میں ایسے بہت سے مریض آتے ہیں جو دیپریشن میں مبتلا ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کیوں دیپریشن میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے اور جو وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے وہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ بچہ آپ کو پیسہ دیتا ہے بولتے کہ ہاں آپ کو رہنے کے لئے گھر ہے بولے کہ ہاں کھانے کے لئے کھانا وغیرہ کا آرینجمن کرتا ہے بولے کہ ہاں اور پھر آپ دیپریشن کیوں ہے تو بولتے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا اور جو ہے میری بات میری جو رائے ہے اس کو نہیں مانتا بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ماں باب اپنے بچوں سے کرتے ہیں اگر وہ ایکسپیکٹیشن اس کو فلفل نہیں ہوتا ہے جب ماں باب دیپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ایک شخص پورا دل و جان سے اپنی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے بٹ ایک دن آتا ہے کہ اس کو ریٹائرمنٹ کا وقت ہوتا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ اس کمپنی کو نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی ایج بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد گھر میں بیٹے رہی ہیں تو اس کے بعد وہ دیپریشن میں چلا جاتا ہے کچھ لوگ شراب اور گنجا افیون جیسے دباؤں کا استعمال کرتے ہیں جب ان کو وہ چیز میسر نہیں ہوتی تو دیپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں جس کے اندر نگیٹیو ڈائلوکس ہوتے ہیں کچھ لوگ سیریل دیکھنے کے عادی ہوتی ہیں اس جس کے اندر ساس بہو کو مار رہی ہے اور بہو ساس کو گالی دے رہی ہے ایسے چیزیں جن کو پسند ہے یہ سب کانشیس مین کے اندر یہ میسیج بیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں چل کے یہ دیپریشن میں چلا جاتا ہے جو لوگ دیپریشن میں جگتے رہنا اور وہ زیادہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور بھی ہونا شروع ہوتے ہیں ناظرین دیپریشن یہ جو ہونے کے کئی ریزن ہے مگر اس کا ایک بڑا سلیوشن یہ ہے کہ ہم ایسے مریضوں کو بات کریں کانسلنگ کریں ان کو سمجھائیں اگر ان کا علاج کریں تو دیپریشن سے نکل کے واقعی صحیح راستے پہ آسکتے ہیں ان کو صحت مل سکتی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دیپریشن میں جاتے ہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پرابلم سمجھتے ہیں ان کو اگر ہم کانسلنگ کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسن وہ دیپریشن سے باہر آسکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو انٹی دیپریشن دوائیں کھاتے ہیں اور نین نہیں آنی کی وجہ سے نین کی دوائیں کھاتی ہیں اور وہ اس کے بعد اس میں اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بار 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 نین کی گولیاں کھا کے وہ پورا دن سوتے رہتے ہیں اور تقریبا رات میں کچھ حصہ وہ جکتے رہتے ہیں ان کا تعلق دنیا سے الگ ہو جاتا ہے ناظرین خوران ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے اگر خوران کا صحیح میسیج ہم سمجھیں گے اور ہم لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگ اس کو سمجھ کے اپنے جو expectation کم کر دیں گے تو ظاہر سے بہت سے لوگ اس depression سے واپس آ سکتے ہیں سب سے بڑی problem expectation کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے basic need دوسرا ہوتا wants needs کے معنی اگر کسی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے یا پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو یہ افسوس کی بات ہے اس کے لیے جدوجہت کرنا ضروری ہے مگر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نیٹ کپکی پوری ہو گئی ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا بھی ہے رہنے کے لیے گھر بھی ہے پہنے کے لیے کپڑے بھی ہیں اب وہ چاہتا ہے لیکشری لائف سمجھو کہ میرے پاس مورتی کار ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بینس چاہیے اور بینس کار رکھنے والا چاہتا ہے کہ مجھے ہیلیکیپٹر چاہیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو فلیٹ چاہیے انہیں ایکسپیکٹیشن جو ہے کہ چکر میں وہ اپنی لیکشری لائف کے چکر میں اور وہ اور محنت کرتا ہے جب اس کو نہیں مل پاتا پھر ڈپرس ہو جاتا ہے اسی طرح سے کپڑے تقریباً دو سو روپے میں بھی جو ہے اپنا جسم چھپ سکتا ہے مگر لوگ دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار چالیس ہزار ان کے لیکشری لائف کی بڑھانے کی چکر میں جو ہے مایوس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جیساں موبائل فون ہے ہزار روپے کے موبائل فون میں بھی بات ہو جاتی ہے مگر لوگوں کو دکھاوے کی چکر میں لوگوں کو جو ہے اپنے آپ سے بڑھا کرنے کی چکر میں لوگ بڑے بڑے موبائل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس کو نہیں مل پاتا پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں اس سے کئی لوگوں کی زندگی اللہ کے کرم سے بدل چکی ہے جو لوگ انٹی ڈپریزن کھارے تھے جو لوگ نین کی دمائیں کھارے تھے ہمارے علاج کے بعد وہ لوگ ڈپریشن سے نکل کے کافی ہیلتی لائف گزار رہے ہیں ناظرین اگر آپ کے گھر کے اندر یا محلے کے اندر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دنیا سے کٹ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں اور بار بار سوسیت کرنے کے کوشش کرتے ہیں یا سوسیت کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے کوئی میرا نہیں ہے اس دنیا سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے مجھے مر جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ ایسی اگر باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو کانسلنگ کے ساتھ ساتھ دوائیں اگر دیں گے تو ان کو بے حد فائدہ ہوتا ہے اگر وہ انٹی ڈپریزن یا نین کی دوائیں بھی کھا رہا ہے تو ہماری دوائیں کھانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے ڈپریشن میں جو مبتلا ہے وہ نکل سکتا ہے ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالجہ کے طرف تھوڑا لے چلتے ہیں بات یہ ہے کہ سبب کا اضالہ کریں اگر کوئی پرسن اگر کوئی شخص ڈپریس ہے اس کا ریزن کیا ہے اگر وہ خواہشات میں مبتلا ہے یا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن میں مبتلا ہے یا کوئی اسے سے بات نہیں کرتا یا اس کو جتنی رسپیکٹ دینا نہیں دیتا اس وجہ سے ڈپریشن ہے پہلے اس کا سبب کا اضالہ کریں دوسری بات کانسلنگ کریں مطلب جو ہے جو وہ بولنا چاہتا ہے اس سے سنیں کیونکہ اس سے اگر جو بھی بات سنیں گے اس سے آدھی بیماری چلے جائے گی ہمارے پاس ایک بہت بڑی پرابلم ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے تو سارے گھر کی باتیں کرتے تھے سفر کے دوران مگر آج تین سے پانچ گھنٹے بھی اگر کوئی ٹرائولنگ کرتا ہے تو موبائل آنے کی وجہ سے وہ پانچ گھنٹے وہ اس موبائل میں رہتا ہے اور بازے والو کو سلام تک نہیں کرتا اس کے خیر و خیریت نہیں پوچھتا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں سیلفیش بن رہا ہے اگر آپ کسی کی دکھ بھری کہانی سن بھی لیں گے تو ان کا من حلکہ ہو جائے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی تیمرداری کرنے کے لئے کہا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے وزیٹ کر کے ان کو کوئی دوائیں دے رہے ہیں نہیں آپ کے وہاں پر وزیٹ کرنے پہ جو ان کو روحانی طاقت ملتی ہے جو سکون ملتا ہے جو ایک سپورٹ ملتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں جو مریضوں کو ملتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم مریضوں سے مل کے بات کرنے پہ مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے دوائیں ایک طرف ہیں دوائیں کیا دینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مگر ڈپریشن کے لوگوں کو کانسلنگ کریں کوشش یہ کریں کہ ان کے سامنے خران پڑھیں اور خران سمجھ کے پڑھنے کے لئے کہیں یا کوئی بھی بندہ یہاں پر ڈپریس ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خران کو سمجھیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو کم کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بھی نیامتیں دی ہیں اس کو شکر گزار کریں اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں جب اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ناشکری پیدا ہوتا ہے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اور زیادہ زیادہ استغفار کریں اور شیطان سے پناہ مانگیں اس کے علاوہ کچھ دوائیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خمیرہ گو زبان سادہ یہ ایک بہترین دوائے جو کہ ڈپریشن کے پیشن کو بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے یہ دوائے کو صبحوں میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ خمیرہ آبرشم سادہ یہ جو ہے خلق کو طاقت دینے کے لیے دماغ کو طاقت دینے کے لیے بہترین دوائے ہے ایک بہترین دوائے ہے ایک آسینی پاورڈر کے نام سے باہر بھی ملتا ہے اس کا استعمال کریں ساتھے ساتھ حبے اسرول حبے اسرول نین لانے کے لیے ٹینشن کو کم کرنے کے لیے بہترین دوائے ہے اگر کوئی شخص الوپیٹک میڈیسن آنٹی ڈپریشن کھا رہا ہے تو یہ دوائے کھانے کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ آنٹی ڈپریشن دوائیں بند کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ نانویچ کا کم استعمال کریں گیاس جو بنتی ہیں ریاہ جو بنتی ہیں جیسے چاول ہے گو بھی ہے اچار ہے ایسے چیزوں کا کم استعمال کریں جلدی غزہ حضم جو ہو جاتی ہے وہ غزہ کا استعمال کریں مشروبات کا اور فروٹس کا زیادہ استعمال کریں